ہیلو فرنڈز میرے نام راجیب کمار گپتہ ہے دوستو اور آپ دیکھ رہے ہیں گارننگ سی کو تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب نومبر کی سٹارٹنگ آ گئی ہے اور گرمیاں شروع ہو چکے اور سوری گرمیاں ختم ہو چکی ہیں اور سردیاں جو ہیں وہ موسم میں تھندک آ چکی ہے تو یہ ابھی ہمیں ٹائم ایسا ہوتا ہے جب موسم چینج ہوتا ہے تب ہم جو ہے موسم کی سبجیاں جو ہے انہی سٹارٹنگ کے دنوں میں ہی اگر لگاتے ہیں تو ہمیں جیدہ بینیفیٹ اس کا بینیفیٹ ملتا ہے کیونکہ وہ ٹائم پیلیڈ میں ہی ہمیں فروٹنگ دے دیتی ہے اگر ہم اگر اس کو لیٹ لگاتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر سے فروٹنگ جو ہے وہ کم ملتی ہے اس کی پیداوار جو ہے کم ملتی ہے تو اسی دیگر آپ ابھی نومبر کے مہینے میں اگر آپ سبجیاں گروہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی گملے میں اپنے پوٹ میں تو میرے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں کیونکہ میں اس کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو کس پرکار کے پوٹ میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں کس پرکار کی آپ کو مٹی چاہیے اور کون کون سی سبجیاں آپ اس موسم میں ازلی لگا سکتے ہیں اور کون سی ایسی سبجیاں ہیں جن کو آپ برانچ کے دورہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کی نولیج آپ کو ہونی تھوڑی جیدوری ہے اگر آپ کو نولیج ہے تو آپ اس کام کو پرفیکٹ طریقے سے کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ پھر بھی ایک بار ٹرائی جیدور کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں جو پتے کی سبجیاں ہمارے پاس ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم جو ہے پدینے کی بات کریں گے یعنی کی منٹ پدینہ جو ہے ہمارا اس کو لگانا بہت زیادہ آسان ہے آپ اس کو برانچ کے دورہ بھی ازلی لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹے سے پوٹ میں بھی ازلی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو روٹ بول ہیں وہ زیادہ بڑی نہیں ہوتی تو اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کم سپیس میں بھی یہ آسانی سے لگ جاتا ہے دھنیا دھنیا کو بھی آپ بڑے ازلی جو ہے اپنے گھر میں دھنیا جو ہمارا مسالو والا ہوتا ہے اس کو اگر آپ دھنیا کو تھوڑا توڑ دیں گے کسی چیز میں پولو تھیر میں ڈال کر اس کو توڑ دیجئے کچھ اس کے اوپر کسی پتھر وغیرہ سے مار کر یا بیلن وغیرہ سے اس کو توڑ دیجئے ہلکہ ہلکہ توڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر سیڈ ہوتا ہے وہ سیڈ سے یہ گروہ کرتا ہے اس کے جو اوپر کی شیل ہوتی ہے اس کو توڑنے کے بعد ہی وہ سیڈ کے اندر جو ہے پلانٹ تب بار آتا ہے تو اس کو توڑنا بہت زیادہ جلوری ہوتا ہے تو اس لئے آپ ہلکہ 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 گھرہ اس کو توڑ دیجئے بیلن وغیرہ سے تب اس کے بعد آپ کسی پورٹ میں اس کو چھڑک دیجئے سمپرینگ کر دیجئے پھر اس کے اوپر بھلکار کا تھوڑا سا اپنا مٹی ڈال دیجئے اس کے اوپر پانی کا شڑک آپ کریں کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے جو ہے لیوز اس کے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے اور میں یہاں پر بات کروں گا میتھی کی جو میتھی ہے اس کو بھی آپ مسالوں کے ساتھ جو ہمارے جو میتھی دانا آتا ہے پیلے والے رنگ کا آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اس دانے سے اس میتھی کو گروہ کیا جاتا ہے اس کے کوئی الگ سے سیڈ نہیں ہوتے اگر آپ اس پیلی والی میتھی کو لے کر ایک چمج آپ لے لیجئے اور اس کو کسی گملے میں سپنکل کر دیجئے اس کو چھڑک دیجئے اس کے بعد اس کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی لیر مٹیگی لگائیں اور پانی کا شڑک آپ کریں ہاتھوں کے ساتھ کچھ دن تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دو سے چار پانچ دن بعد وہ آپ کی جو ہے پلانٹ اس میں سے گروہ ہو جائیں گے اس کو بھی آپ کم سپیس میں لگا سکتے ہیں ازلی اب بات کرتے ہم ساگ کی جو ساگ ہے اس کو بھی آپ ایک چھوٹے پورٹ میں ازلی گروہ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک چیز سیجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کسی ویشٹ آم کی پیٹی یا سیب کی جو پیٹی ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو گروہ کریں جو لکڑ سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں اگر آپ اس کو گروہ کریں تو وہ آپ کے لئے زیادہ بینیفیشل رہے گا کیونکہ آپ کو یہ جو لکڑ کی پیٹی ہے وہ آپ کو کافی سستے داموں میں مارکٹ سے مل جائے گی تو آپ اس کا یہاں پر یوز کر سکتے ہیں دوسری ہم بات کریں گے یہاں پر پالک کی جو پالک پالک ہے ہمارا وہ آئرن سے بھرپور ہے اور ہمارے شریر کو آئرن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ اپنے گملوں میں ایزلی گروہ کر سکتے ہیں اس کا سیڈ آپ کو مارکٹ سے پرچیز کرنا پڑے گا یہ آپ کو گھر سے آپ اس کو نہیں لے سکتے اس کو آپ مارکٹ سے لے لیجئے سستہ مل جاتا ہے ہمارے یہاں پر تو 20-30 روپے کا پیکٹ ملتا ہے واقعی آپ کے یہاں میں نہیں بتا سکتا تو آپ دیکھ لیجئے گا نہیں تو آپ ایما جون سے بغیرہ سکتے ہیں میں اس کا لنک جو ہے ڈپسپشن میں آپ نے دے دوں گا تو آپ وہاں سے جا کر ایزلی اس کو لے سکتے ہیں یہ بھی ایزلی ہمارا پورٹ میں گروہ ہو جاتا ہے اس کو بھی جو ہے کم سپیس چیئے ہوتا ہے اس کو بھی جیدہ سپیس کی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی جو روٹ بولز ہیں وہ جو جڑے ہیں اس کی وہ جیدہ فلاو ان کا نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ کم جگہ میں بھی ایزلی لگ جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے فل کوبی کی فل کوبی کو ہم سیڈ کے دوبارہ پہلے ایک گملے میں کچھ سیڈ اس کے ڈال دیتے ہیں جب وہ گروہ کر جاتے ہیں تب اس کے بعد ہمیں ہر پلانٹ کو ایک ایک پورٹ میں الگ لگانا ہے ایک پورٹ میں ایک ہی پلانٹ ہونا چاہیے اور پورٹ کم سے کم آپ کا جو ہے وہ بارہ انچ سے کم نہیں ہونا چاہیے یعنی کی اگر آپ پورٹ بارہ انچ کے حساب سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کے پاس پلاسٹک کی یا پھر پینٹ کی کوئی بالٹی کھاری ہے تو وہ پانچ لیٹر سے کم نہیں ہونی چاہیے کم سے کم آپ کی پانچ لیٹر کی ہو اور دوسرا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پتہ گوبی کو بھی سیڈ کے دوبارہ ازلی لگا سکتے ہیں اس کا بھی پروسیس فل گوبی کی طرح ہی ہے آپ اس کو بھی سپرنکل کر دیجئے کچھ بیج کو اس کے سیڈوں کو اس کے بعد اس پہ کچھ دن چھڑکاپ کیجئے جب پلانٹس بارہ آ جائیں تب آپ اس کو بھی ایک ایک پورٹ میں گرو کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ایک اچھا بھی کلپ اور دے دیتا ہوں کہ آپ مارکٹ سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم ڈسٹ بین خریدتے تھے جو ڈسٹ بین ہوتا ہے اس میں آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں تو وہ بیس پچیس روپے کا آپ کو ازلی مل جائے گا اور اگر آپ دس بارہ اکٹھے لیں گے تو اس میں بھی آپ کو اور بینیفٹ ہو جائے گا یہ اچھا بھی کلپ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب بات کریں گے ہم بروکلی کے جو بروکلی ہے اس کا بھی پروسیس یہ تینوں کی تینوں کوبی کی پرجاتی جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں ان کا پروسیس بلکل سیم ہی ہے تو اس کو بھی ہم سیڈ کے دورہ ہی گرو کرتے ہیں ویسے میں اگر آپ کو ایک سلا دوں تو آپ اپنی بروکلی بغیرہ کے جو پلانٹس ہیں اگر آپ ان کی جو پنیری ہوتی ہے وہ لے آئیں نرسری سے تو وہ پانچ پانچ روپے میں آپ کو ایک اس کا پلانٹ ایزلی مل جاتا ہے وہ آپ کے لئے زیادہ بڑی آرے گا کیونکہ میں آپ کو یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ گوبی کا جو پلانٹ لگانا ہے گرو کرنا ہے وہ کافی جیدہ ٹف پرسیس ہے تو اس میں تھوڑی سی دکت آتی ہے پلانٹ لگتا ہے مر جاتا ہے تو اسی لئے اگر آپ اس کی پنیری ہی لے آئیں تو جیدہ بیٹر رہے گا باقی آپ کو پنیری اگر نہیں ملتی پھر تو آپ کے پاس کوئی بھی کلپ ہے ہی نہیں پھر تو آپ کو گھر پہ ہی گرو کرنا پڑے گا گرو کرنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتائی دیا ہے کہ اس کو آپ جو گرو کریں گے جب بھی اس کی لئے آپ کو اس کی لئے ملتی ہلکی کرنی پڑے گی یعنی کی آپ کو ریت اور کوکوپیٹ مکس کر کے آپ کو اس کو گرو کرنا پڑے گا آپ کو کبھی بھی سیڈ کے اندر کسی بھی سیڈ کو جب گرو کرنے تو اس کے اندر آپ کو دھیان رکھیں آپ کبھی بھی کسی بھی پرکار کی کمپوسٹ کا استعمال بالکل نہ کرنے ہیں کمپوسٹ ہمیں تب استعمال کرنی چاہیے جب پلانٹ ایک سے ڈیڑھ مینے کا ہو جائے اس سے چھوٹے پلانٹ پر جب وہ بچہ ہے اور آپ اس کو پروٹین بہت سارا دے رہے ہو تو وہ اس کو جھیل نہیں پائے گا اور اس کی جو روٹس پہ جا کر وہ سیدھا ڈیکٹ اثر کرتا ہے جس سے کہ اس کی جو جڑے ہیں وہ جل جاتی ہیں اور پلانٹ نیچرلی باتا ہے اگر نیچے جڑے ختم ہو جائیں گی تو اوپر پلانٹ تو مرے گا ہی مرے گا تو اس کی نولیج آپ کو ہونی بہت زیادہ جلوری ہے کیونکہ میں جتنی بار بھی اپنے ویورس کو بتاتا ہوں ویڈیوز کے اندر کی کبھی بھی آپ ڈیڑھ سے دو مہینے کے کم یا ایک مہینے سے کم پلانٹ والے کو کبھی بھی کمپوسٹ کسی بھی پرکار کی مد دیں اگر آپ یوٹیوب کے چکر میں اگر ایسا کر دیتے ہیں تو آپ انجام بھی خود دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے تو اسی لیے ویڈیو وہی دیکھیں جو آپ کو ریسلٹ اچھا دے رہی ہو ویسے تو یہاں پر بہت سی ویڈیو ہزاروں لاکھوں مل جائیں گی آپ کو مگر میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ آپ ویڈیو ہمیشہ وہی دیکھیں جو آپ کو جس کے اوپر بشواس ہو باقی اندر صاحب کوئی ویڈیو نہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیسے بھی خراب ہوتے جائیں ٹائم بھی ویسٹ ہو کیونکہ جب آپ کسی سیڈلنگ کو گروہ کرتے ہیں پلانٹ کو گروہ کرتے ہیں تو آپ کا مینیمم ایک مہینے کا ٹائم اس میں لگ ہی جاتا ہے اور پھر آپ کا بعد میں موڈ خراب ہو تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو میں سیدھے سیدھے جو باتیں بتا رہا ہوں اس کا دھیان رکھیں گے تو آپ کے لیے بڑیا رہے گا اور دوسرا ہے کہ آپ نے کبھی بھی دھوپ میں رکھے ہوئے پلانٹ کو کوئی پانی نہیں دینا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی میٹی بھی گرم ہوگی ہوتی ہے اور وہ پلانٹ بھی گرم ہوتا ہے مجھ پہ پانی ڈا دیتے ہیں وہ تھنڈا ہو جاتا ہے یعنی کی گرم سرد آپ نے پلانٹ کو گرم سرد کر دیا تو ابھی وہ مر جائے گا اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں کرپا کر کے پانی جب بھی دیں صبح چھے بجے کے ٹائم دیں یا پھر شام کے چھے بجے کے ٹائم دیں یہ ٹائم سبھی سینٹ ہے پلانٹ کے لئے باقی آپ کی جو اچھا کرے آپ وہ کر سکتے ہیں اب بات کریں گے ہم جمین کے اندر جو ہم لگاتے ہیں ان پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے یعنی ان کی سبجیاں ہم کون کون سی لگا سکتے ہیں تو پہلی ہمارے پاس جو ہے ریڈیش یعنی کی مولی مولی کو ہم بہت ہی آسان طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں اس کا سیٹ ایک کالی مرچ کے دانے جتنا ہوتا ہے اور اس کو گروہ کرنا بہت زیادہ آسان ہے یہ اس کو کوئی آناڑی بھی ازلی کر سکتا ہے مگر سیڈلنگ کیلئے آپ کو جو مٹی جتنے بھی سیڈ ہیں جتنے بھی دنیا میں سیڈ ہیں ان کے لئے آپ کو مٹی جو ہے وہ ہلکی ہی آپ کے پاس اگر ہوگی تو وہ آپ کو زیادہ جلدی سیڈ جو ہے پلانٹ میں پلانٹ اس سے باہر آ جائے گا اور ہیلتھی بھی ہوگا تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں اب بات کرتے ہیں ہم اس کے پورٹ کی پورٹ اس کے لئے آپ کو پتہ یہ جمین کے اندر جاتی ہے تو آپ کو پورٹ کم سے کم دس سے بارہ انچ کا چاہیے اس سے کم میں یہ نہ لگائیں آپ اور دوسری بات جب بھی آپ جمین کے اندر لگنے والی کوئی بھی سبجی جیسے لگاتے ہیں جو جمین کے اندر گروہ کرتی ہے جیسے گاجر بغیرہ اس پلانٹ کے اندر آپ کو ایک سے ڈیڑھ سے دو انچ کا جو ہے گیپ چاروں طرف سے رکھنا پڑے گا اگر آپ کو ایک بڑی مولی چاہیے تو چھوٹی سی مولی آپ کو ملے گی اگر آپ اس بات کا دھیان نہیں رکھیں گے تو اگر آپ ڈیڑھ سے دو انچ کا فانسورہ ان کے بیچ میں رکھتے ہیں تو آپ کو ایک ہیلتھی آپ کو فروٹنگ اس کی ملے گی تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا اگر دھیان رکھیں گے تو آپ اگر گارڈنر نہیں بنے ہیں ابھی آپ کو گارڈنگ کرنے کا شونک ہے تو آپ کچھ ٹائم بعد بلکل پرفیکٹ ہو جاؤ گے اور جو بھی چیز آپ گروہ کرو گے وہ فٹاک سے گروہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو ہم آگے بات چلتے ہیں شلگم شلگم کو بھی آپ جو ہے پورٹ کے اندر ازلی گروہ کر سکتے ہیں یہ بھی تھوڑا جمین کے اندر ہی لگتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ اگر گیپنگ دے جے لگائیں گے اس کو تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ابھی تو یہ بھی آپ کے لیے پینیفیشل ہو رہے گا تو آپ اس کو بھی بارہ سے دس انچی کے پورٹ میں ازلی گروہ کر سکتے ہیں گاجر مولی گاجر شلگم ان کا پروسیس ایک ہی ہے ان کے لیے جو میں نے آپ کو پورٹ بتایا وہ بھی سائج دس سے بارہ انچ کا ہو منیمم یا پھر میں نے آپ کو جو یہ چیزیں آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں اگر آپ ان کے لیے کسی آم کی پیٹی کا اگر یوز کرتے ہیں لکڑ کی پیٹی کا تو وہ جیدہ میرے خیال سے اچھا بھی کلپ رہے گا کیونکہ اس کی جو لیندھ ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے پورٹ جو آپ کا ہے اس کا اوپر کا ایریا آٹھ نو دس بارہ انچ تک کا ہوتا ہے وہ سوڑا سپیس آپ کو جیدہ مل جائے گا اور وہ ایک پورٹ سے کم پیسوں میں آدھے پیسوں میں آپ کو مارکٹ سے مل سکتی ہے یا آپ اپنے ہاں پر جو پی بی سی کے بیکس بغیرہ ہیں ان کا بھی یوز اچھے سے ایسی چیزوں کے لیے لے سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو آگئے ابھی تھوڑے دیر میں ویڈیو میں پیچر دکھاؤں گا اور آپ کو اس کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس پرکار سے لگا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم آلو کی اب آپ یہاں پر بیگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیگ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پلاسٹک کا بیگ ہے کین والا اس کو کس پرکار سے انہوں نے یوز کیا ہوا ہے تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو اس کو لگانے کے لیے اپنے کیچن سے یہ ایک آلو آپ ایسا چوز کریں جس کے اوپر وہ ہم کہتے ہیں نا ایک ٹھونٹیاں سے نکل جاتی ہیں یا آپ کو اس دن پڑا رہنے دیں اس کے بعد اس کے اندر آپ کو ہرے ہرے سے سپاؤٹنگ نکلتی بھی نظر آئے گی اس سپاؤٹنگ والے حصے کو آپ اوپر کی طرف رکھیں اور باقی کا جو حصہ ہے وہ آپ کاٹ کر الگ کر دیں اور اس کو جمین پر یا گملے میں مٹی میں لگا دیجئے آپ اس سے ہوگا یہ کہ جو پلانٹ ہے وہ اس کے در اچھے سے گروہ کرے گا اور جو نیچے ہے اس کے جیسے جیسے اس کی روٹس بڑھیں گی ویسے ویسے روٹس کے ساتھ یہ بلب جو ہے اس کا آلو کا وہ بننا شروع ہو جائے گا اور آپ کی جو مٹی ہے اس کے اندر وہ اپنا پھیل جائے گا جیسے کہ آپ اس پچر میں دیکھ رہے ہیں عربی عربی کو بھی آپ بلکل آلو کی طرح ہی گروہ کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے آلو کے اوپر سپاؤٹنگ نکلی ہوتی ہے ویسے عربی کے اوپر بھی سپاؤٹنگ ہوتی ہے ہری ہری سی چھوٹے سی وہ نکلی ہوتی ہیں اسی پرکار آپ اس عربی کو چھوٹے پیس کو لے کر مٹی میں لگا دیں تو وہ بھی آپ کا اچھا گروہ کرے گا اس کا بینی فٹ یہ ہے کہ آپ اس کے پتوں کو بھی ایزلی یوز کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی نیچے عربی ہارویسٹنگ کے لیے تیار نہیں ہو جاتی کیونکہ اس کو لگنے کے لیے منیموم عربی کو تین سے چار مہینے کا ٹائم لگتا ہے تب تک آپ اس کے اوپر جو پتے ہیں ان کو بھی یوز میں سبجی میں لے سکتے ہیں اس کے پکوڑے بھی کافی اچھے بنتے ہیں اگر آپ اس کو ایک بار پکوڑوں میں بھی ٹرائے کرو گے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ لسن دیکھ رہے ہیں آپ لسن کو بھی آپ آٹھ سے دس سے بارہ انچ کے پورٹ میں ایزلی گروہ کر سکتے ہیں پھر میں یہاں پر آپ بار بار آپ سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہاں پر لکڑ کی پیٹی کا یوز کریں گے تو وہ جیدہ بیننگ فٹ آپ کو اس سے ملے گا تو آپ یہاں لسن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے اندر ہی اس پرکار سے آپ جیسے ایک ایک کومپلیس کی اس کو آپ اس کے اندر لگا دیجئے جس سے کی یہ کچھ ہی دن میں اس کا ریزلٹ آ جائے گا یہ پلانٹ بار اس کے ہر ہرے پتے آپ کو دکھائی دینے لگ جائیں گے مگر میں آپ کو یہاں لسن کے لیے ایک بات بتا دوں کہ لسن کا تھوڑا جو ہارویسٹنگ کا ٹائم پیریڈ ہے تھوڑا لمبا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیشنس رکھنے بڑھیں گے جب تک آپ کا لسن اچھے سے گروہ نہیں ہوتا تب تک آپ اس کے اوپر کے جو ہرے پتے ہیں ان کو لسن کی جگہ یوز کریں تو وہے بھی بہت اچھا بھی کلپ آپ کو یہاں پر مل رہا ہے کہ آپ لسن کے پتوں کو بھی وہ لسن کا ہی کام کرتے ہیں آپ کی سبجی میں جو آپ اس کو لسن کی بھی جائے اس کو یوز کریں تو بھی وہ آپ کا بہت آپ کو سواد ملے گا اور آپ کی ہلت کے لیے بھی اچھا رہے گا اب یہاں بات کرتے ہیں ہم پیاج کی جو سفید پیاج ہوتا ہے اس کو بھی ہم اسی پرکار سے گروہ کر سکتے ہیں سفید پیاج کو بھی ہم جو ہے اس کے پتوں کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اس کے جو پتے ہیں وہ بھی آپ کو سلاعت کے اندر اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی بینیفیشئر ہوگا اور یہ آپ جو چھوٹے سے بارہ سے دس انچ کے گملے میں اس کو ایزلی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ آٹے کے جو بیگ ہوتے ہیں ہم لاتے ہیں آج کل پلاسٹک ہوتے ہیں کافی موٹے ہوتے ہیں وہ تو آپ اس میں بھی اس کو ایزلی گروہ کر سکتے ہیں باقی ہم جو دوسرا پیاج کی بات کریں آج کل کافی کوسٹلی ہے یہ لال پیاج ہمارا ابھی آپ اس کا میرے خیال سے تو میں بھی کل ہی لائے تھا تو اسیر پہ کلو تھا یہاں چنڈی گڑ کی بات کر رہا ہوں میں اسیر پہ کلو ملتا ہے ٹوماتر بھی جو ہے اسیر پہ کلو ہے ستر اسیر پہ چل رہا ہے تو اتنی مہگائی میں اگر اس چیزوں کو آپ اپنے گملے میں ایزلی گھر کے اندر لگا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہونی چاہیے تو آپ اس کو بھی دس بارہ انچ کے گملے میں یا کسی بیگ میں یا کسی لکڑگی پیٹی مگرہ میں ایزلی گروہ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم ہری مرچ کی ہری مرچ جو ہے اس کو ہم دس سے بارہ انچ کے پورٹ میں اگر لگاتے ہیں تو یہ ہے اس کے لیے سب ہی سینٹ ہے اور اگر آپ یہ دو تین پلانٹ اس کے لگا لیں گے تو آپ کو سال بھر مرچی کی کوئی پرولم نہیں ہونے والی پر بات شرطیں آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو ٹائم ٹائم پہ پروننگ کرنی ہے اور اس کو گوبر خاز وغیرہ اپ اس کو یا این پی کے جو مارکٹ میں آپ کو مل جاتا ہے این پی کے سے مطلب ہوتا ہے نائٹروجن این سے نائٹروجن پی سے پاس فورس اور آپ کا جو ہے کے سے کیلشیم تو یہ تین یعنی کی اس کے اندر جو ہے این پی کے آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں اس کے یوز کرنے کے بلکل برخلاف ہوں میں بارک کسی بھی کیمیکل کو یوز کرنے کی آپ کو کبھی بھی کوئی سیجیشٹ نہیں کروں گا میری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو میں کبھی بھی نہیں کرتا کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کس چیز کو کیمیکل میں کیا ملا رکھا ہے آج کل تو بھئیہ توبہ کسی بھی چیز پر بشواس نہیں کسی بھی چیز پر تو بھئیہ اسی لئے آپ سیدھا بلکل اورگینک کام کیجئے میرے حساب سے تو گوبرخاد کہیں سے ملتی ہو آپ کو جہاں مرجی سے لائیں گوبرخاد کا استعمال کریں ٹھیک ہے نا باقی میں کسی آپ کو کوئی جوڑ جبردستی بھی نہیں کر رہا اگر آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ بھلے ہی اہمہ جوڑ وغیرہ سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کے آس پاس نرسری نہیں ہے تو میں اس کا لنک اپنے ڈسکرکشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں پر میں پھر بھی آپ سے بار بار یہی کہوں گا کہ گوبرخاد بلکل بیشٹ ہے اگر آپ کو گوبرخاد نہیں ملتی کیونکہ شہروں میں جزا تر آج کل ہمارے چنڈگر میں تو گاہے وغیرہ سب بین کر دی ہیں آپ کو نہ چنڈگر میں گاہی ملے گی نہ بکری ملے گی جو روڑ کے اوپر گھومنے والا کوئی جنور ایسا نہیں ملے گا صرف گھوڑے کے علاوہ جو وہ بھی گھوڑے کے ساتھ اس کا ڈرائیور ہوگا ٹانگے والا ادربائیز وہ نہیں چلے گا باقی آپ کو کوئی بھی ہمیں وہاں پر نہیں ملنے والا تو ایسے اگر آپ کے شہروں میں گھر ہے اور آپ کے آس پاس کہیں دور دور تک گاؤں نہیں ہیں تو آپ کو پروبلم آ سکتی ہے تو آپ اس تحتی میں کیا کریں گے اس کے لیے کیا کریں گے میں آپ کو وہ بھی کل پہ بتا دیتا ہوں کہ میری آپ پچھلے ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میں نے خاد بنانا سکھایا کہ آپ گھر کی ویسٹ کے ساتھ کچن ویسٹ کے ساتھ کمپوسٹ کیسے بنا سکتے ہیں جو بہت زیادہ ایزی ہے اور میں دکھوں گا کہ ہر کسی کو ویسے ہی کرنا چاہیے کہ پندرہ دن میں آپ کی کمپوسٹ ریڈی ہے سب سے فاسٹ پروسس جو کہ آج تک کسی نے نیٹ کے اوپر نہیں بتایا میں بتا رہا ہوں بلکل فاسٹ میں آپ کو پندرہ دن بتا رہا ہوں میں نے وہ ویڈیو بنایا وہ دس دن کے اندر ہی کمپوسٹ تیار ہو چکی ہے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وہ دس دن کا رجلٹ میں نے دکھایا میں نے آپ کو پندرہ دن اس لئے کہہ دیا کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہو پاتی پر جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ دس دن میں ہی ریڈی ہو گیا اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ کس نے چھوٹے برطن میں نے بنایا کس نے چھوٹے پوٹ کے اندر بنایا آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ نہیں چاہتے اپنے گھر میں کچھرا بجھرا کرنا تو آپ کے لئے وہ چھوٹا بھی کلپ چھوٹے برطن میں جو ہے آپ کا آپ ہفتے کی سے وہ سبجی ہے تین چار دن کی سبجی ہے اس کا بھی کمپوشٹ بنا سکتے ہیں ایزیلی تو آپ ایک بار اس کو بھی دیکھیں اور ٹرائی کریں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے نا اب بات کرتے ہیں سبجی کی بینگن بینگن آج کل مارکن میں بہت طرح کے بینگن آگئے ہیں پہلے تو آپ اس کے لئے لمبا بینگن ہے گولڈ بینگن ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد وائٹ بینگن ہے گرین بینگن ہے کئی طرح کی بینگن ہے تو آپ جس پرکار کر لینا چاہتے ہیں پہلے آپ اس بینگن کا چین کریں اگر آپ کو مارکٹ سے نہیں پرچیز کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک سلاہ اوڑ دیتا ہوں کہ اگر آپ بینگن لے کر آئے ہیں تو اس بینگن کے جو سیڈ ہے آپ وہ نکال دیجئے جو آپ کھا رہے ہیں آپ کو معلوم تو ہے ہمیں اس کا پلانٹ چاہیے تو اس کو گروہ کیجئے آپ مگر اگر آپ گھر پہ کوئی بھی سیڈ نکالتے ہیں کسی بھی سبجی سے کوئی بھی سیڈ نکالتے ہیں آپ اس کو اگر ڈریکٹ گروہ کریں گے تو اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سیڈ نکالیں دو دن کے لیے چھائے میں سکا دیں اس کے بعد آپ اس کو یوز ملیں تو آپ کو چھرچلٹ ملے گا تو اب یہ بھی آپ کی پرولم دور ہو گئی ہے کہ آپ کو اس بہنگن کا سیڈ کہا سے لینا ہے جو آپ کھا رہے ہیں آپ اسی کا سیڈ لے سکتے ہیں یا آپ مرکٹ سے بہنگن پرچیز کر لیں اس میں سے نکال لیں اب بات کرتے ہیں ٹماتر کی جس کی میں نے ابھی آپ سے جکر کیا تھا کہ ستر اسیڈ پر ٹماتر چل رہا ہے تو بھئیہ بہت مشکل کام ہے تو آپ گھر میں لگا سکتے ہیں اپنے ایک دس بارہ انچی کے پورٹ میں اس کے لئے بھی کوئی بڑی جگہ نہیں ہے آپ کو چاہیے مگر میں آپ کو پیدا بار زیادہ کرنے کے لئے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ ایک سمپل پرانٹر لگا دیں گے تو اس میں آپ کو میرے خیال سے میرا جہاں تک آئیڈیا ہے میں نے نورملی لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے مشکل سے اتنی محنت کرنے کے بعد پانچ سات ٹماتر ہی ملتے ہیں تو کیا فیدہ ہے چار پانچ مہنے آپ نے محنت کری اور آپ کو پانچ چھ ٹماتر ہی ملے تو آپ کا بات حجم نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پیدا بار کرنے کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جب یہ پلانٹ ایک فٹ کا ہو جائے تب آپ نے اس کی اوپر سے کٹنگ کر دینا ہے ٹاپ کی جب آپ کٹ کر دیں گے تب وہ کیا ہوگا کیا کہ وہ پلانٹ کی اوپر کی گروت رک جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے سائیڈ میں سے اپنی برانچیں نکالے گا جس سے کی جیادہ برانچیں ہونے سے جیادہ فروٹنگ آپ کو ملے گی پھر اسی پرکارہ آپ اس کی جو برانچیں نکلیں گی اس کی کٹنگ کر دینا اگر اس کا ویڈیو بھی میں نے ٹو جی سری جی کٹنگ کا بنا رکھا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم اس کے بارے میں تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مگر آپ اس کی جو اوپر کی ٹاپ ہے وہ ضرور کٹ دیں ایک فٹ ہونے کے بعد اس سے آپ کو اچھا جلٹ ملے گا اور آپ کا پلانٹ جو ہے یہ ٹیماٹروں سے لز جائے گا اس کے لئے میں آپ کو ایک وکل پور بتا دیتا ہوں اگر آپ یوریا خاص جو وائٹ وائڈی ہو دیا چینی کی طرح دانے ہوتے ہیں اگر آپ وہ مارکٹ سے پرچیز کر لائیں تو اس کا آدھا چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال کر گھول کر اگر آپ اس پلانٹ میں بینگن کے پلانٹ میں شیمیلا مرچ کے پلانٹ میں یا اور طرح کے سبجیاں جو آپ کی ہیں ان میں اگر آپ ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو پتیاں ہیں وہ بھی ہری ہو جائیں گی اور آپ کے جو فروٹ ہیں ان میں بھی چمک آ جائے گی نکھار آ جائے گا مگر اس کا بھی آپ نے دھیان سے استعمال کرنا ہے کیونکہ وہ کافی جیدہ ہے اس میں گرمی ہوتی ہے تو آپ نے وہ جیدہ استعمال نہیں کرنے آدھی یا آدھی سے تھوڑی کم جیدہ آپ استعمال نہ کریں تو آپ کے جو ٹوماٹر ہیں آپ کو بھرپور ٹوماٹر ملیں گے اور ان کی چمک دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں کریلے کی یہ کریلہ جو ہے آپ کو یہ اتنی تیجی سے بڑھتا ہے کہ آپ کو چھوٹے سے پلانٹ میں ہی آپ کو اس کا فروٹ نظر آنے لگ جائے گا مہنے کے اندر یہ آپ کو یا مہنے کے بعد مہنے سے ڈیڑھ مہنے میں آپ کو یہ فروٹنگ دینا چالو کر دیتا ہے مگر اس کو آپ نے جب لگانا ہے تو کسی ایسی جنگہ پر لگائیے جہاں پر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آپ جال لگا ہوا ہے ایسا کوئی جال ہو جہاں پر آپ اس کو فلا سکیں اس پرکار کے جال کے اوپر ہوتا ہی ہے کہ یہ جو جو اس کی برانچ ہے جو اس کی ٹرنک جا رہی ہے یہ جو ٹرنک ہوتی ہے کبھی ناجک ہوتی ہے اگر یہ آپ کی ٹوٹ گئی تو آپ کا پورا پلانٹ پکار ہو جائے گا اسی دیے اس پرانٹ کو جو ہے آپ ایسی جانی والی جگہ پر رکھیں گے تو یہ پکڑ پکڑ کر ان کے جو ہوتے ہیں ریشے آپ نے دیکھا ہو کہ چھوٹے بال سے نکلتے ہیں وہ خود ہی پکڑ لیتے ہیں وہ پکڑ پکڑ کے پھر وہ کیا کرتا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے جو پیڑ ہے یہ اس کی بیل اپنے آپ کو ہی کھڑا کرتی ہے یہ اپنے سارے سے ہی کھڑی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو کسی پرکار کا سارہ دے دیں گے تو یہ آپ کو جیدہ بڑیاں اچھا چلٹ دے گی اور اس کے اندر بھی آپ ٹو جی تری جی کٹنگ کریں تو آپ اچھے فروٹنگ اس میں سے لے سکتے ہیں آپ دیکھیں گے میرے پچھلے ویڈیو تو اس کے اندر میں نے جو کریلا آپ کو دکھایا ہوا ہے میں نے تیسری منجل کے اوپر گھر کی گملے میں ہی لگا رکھا تھا میں نے اس کا ویڈیو بنایا ہوا ہے گملے کے اندر اور جانتے ہو کتنا بڑا کریلا تھا ایک ہاتھ کے جتنا بڑا کریلا اتنے بڑے بڑے کریلا میں نے گروہ کیے تھے تو میں نے اس کا ویڈیو بنایا ہوا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ازلی آپ کا لگ جاتا ہے اور اس کو بھی آپ کریلا کو بھی مارکٹ سے سیڈ پر چیز کرنے کی جرورت نہیں ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ ایک ہیلتھی کریلا لے لیں جس کا پیج بڑا ہو آپ کو پتا لگ جائے گا پکا ہوا کریلا وہ لے لیں تو زیادہ بڑی آئے تو اس کے سیڈ سے آپ اس کو دو دن سکائیں اور پھر اس کو گروہ کریں تو یہ بھی ازلی گروہ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں ہم شملا میرچ کی شملا میرچ ہے جو یہ بھی آپ اپنے گھر پہ ہی شملا میرچ کے ساتھ اس کا سیڈ نکال لیں ایک ہیلتھی شملا میرچ لائیں اس کو آپ کاٹیں اور اس کے جو بیج ہیں وہ نکال لیں اور کچھ بیجوں کو جو ہے آپ اس کو ایسی پرکار چھایا میں رکھیں سکائیں دو دن اور اس کو آپ سپرنکل کر دیں ہری میرچ کی بیجوں کی طرح ہی ہری میرچ کے بیج بھی آپ گھر پر ہی نکال کر سپرنکل کر سکتے ہیں اسی پرکار اس کے بھی تو یہ بھی بہت جلدی گروہ ہو جائیں گے اور اس کے لئے بھی آپ کو دس سے بارہ انچی کا پورچ چاہیے اس سے زیادہ یہ جگہ اس کو نہیں چاہیے یہ سب ہی سینٹا ہے اگر آپ کے گھر میں یہ چار سے پانچ پلانٹر لگے ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو باہر سے سب جی لانے کی ضرورت نہیں ہے مٹر جو کی آج مارکٹ میں کافی کوشٹلی ہے اسی روپے نبی روپے سو روپے کلو چل رہا ہے اور آپ کو یہ جان کر حدانی ہوگی کہ گھر کے اندر ہی یہ بہت ہی جلدی آپ کو فروٹنگ دے دیتا ہے اور بہت ہی ایزلی گروہ ہو جاتا ہے آپ ایک ہیلتھی مٹر لائیں اس میں دانے نکالیں دو دن سکائیں اس کو آپ مٹی کے در آدھا انچی کے قریب آدھا انچ آپ نے جیدہ نیچے نہیں ڈالنا اس کو انگلی سے آپ آدھا انچ نیچے دبا دیں اور اوپر سے بند کر دیں مٹی سے اور آپ کوئی دن بعد دیکھیں گے کہ آپ کے پلانٹ اس میں گروہ ہو گئی ہے مگر میں آپ کو یہاں پہ پھر بتا دوں کہ وہ پلانٹ بھی آپ بیل کی طرح ہی ہوتا ہے اس کی جو برانچ ہوتی ہے مٹر کے اس کی یہ جو برانچ ہے اندر سے کھالی ہوتی ہے پائپ کی طرح ہوتی ہے یہ ہلکے ہوا کے جھونکے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اتنا ناجک ہوتا ہے یہ ٹوٹ کے موڑ کر لٹک جائے گا یہ تو آپ کا پلانٹ بیکار تو اس کو آپ کو لاتھیوں کے سارے کھڑا کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو کوئی پیچھے یا اس کو جنگلا بغیرہ اس کے ہونا چاہیے تو بھی یہ آپ کو فروٹنگ اتنی جہزہ دے دے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے آپ یہ نہیں کر پائیں گے کہ ہم اس کا کریں کیا اتنے کا اگر آپ نے یہ پانچ پناٹ لگا دیئے تو آپ کی فروٹنگ بہت زیادہ ہو جائے گی تو آپ یہ بھی اچھا بھی کلپ آپ کے پاس گھر پہ ہی لگائیں اتنا پیسہ بار مارکٹ میں کس لیے دینا ہے گھیا گھیا کو بھی آپ اچھے سے لگا سکتے ہیں یہ بھی اچھا بھی کلپ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بارہ انچی کا پوٹ ہے اور اس کے اندر جبردست یہ لگا ہوا ہے یہ تو لگا ہوا پیچر ہی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر ہمیں تو آپ اس پر کار سے لگا سکتے ہیں ازلی مگر میں یہاں پر اس کے بیج جو ہیں وہ آپ کو مارکٹ سے ہی پرچیز کرنے کے لئے کہوں گا کیونکہ اس کا بیج بہت سکتے ہیں یہ پتہ ہوتا جب یہ گھیا پک جاتا لگا لگا وہ کیا ہوتا ہے لکڑ کی طرح ہو جاتا اس کی جو اوپر بار یہ گرین گرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہارڈ ہو جاتی ہے جب پک جاتا وہ لگا لگا ہوا ہوا ہی اس میں سے سیڈ نکلتے ہیں تو یہ سیڈ آپ مارکٹ سی پرچیز کریں تو جیدہ بیٹر رہے گا تو اس کو بھی بارہ انچ کے پورٹ میں گرو کر سکتے ہیں بھینڈی یہ آپ بھینڈی جو ہے کسی چھوٹے پورٹ میں پہلے آپ ایک بار اس کو جو ہے اس کے بیج نکال لیجی اس کے اندر سے دو دن سکائی اور مٹی میں ڈال کر اس کے اوپر سے مٹی کی لیئر لگا دیں پھر آپ اس کے اوپر ہلکے ہاتھ سے پانی چھڑک دیں تو کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے یہ جو ہے گروہ ہو گئی ہیں تو آپ اس کو بھی ازلی گروہ کر سکتے ہو اس کے لیے بھی آپ کو زیادہ جنگہ کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی دس سے بارہ انچی کے پوٹ میں لگ جاتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹماتر ہم نے بات کی تھی کہ برانچ کی جو کٹنگ ہے آپ کو شاید نہیں معلوم کہ ٹماتر جو ہے آج کل برانچ کے دوارہ گروہ کیا جا رہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو جان کر رہنی ہو گئے کھالا ٹماتر بھی آ گیا ہے کھالا ٹماتر جو ہے یہ بھی اسی کی پر جاتی ہے باقی مارکٹ میں کافی طرح کھالا ٹماتر ہے انگلیش ٹماتر ہے سلاد والا الگ ہوتا ہے بہت کو جرور ٹرائی کیجئے آپ اپنے گھر میں جو ٹماتر یوز کرتے آپ پتہ دو لگی جیدہ کون سا ٹماتر جیدہ اچھا ہے تو آپ کیا کریں ایک ٹماتر اس میں سے نکالیں اس ٹماتر کو آپ جو کٹیں اور اس کے سیڈز کو اپنے کیا کرنے ایک کٹولی کے اور کیا کریں جب بیج اس کے انظر چلے جائیں ٹماتر کے کٹولی کے اندر یا گلاس میں تو اس گلاس کے انظر آپ نے جو ہے گلاس کو اس کا جو پانی ہے اس میں ڈال دی جیے گلاس میں جیدہ پانی نہ ڈال لیں اب آدھے سے تھوڑا زیادہ ڈال لیں بس اتنا سب ہی سینٹ رائے گا یا آدھا گلاس بہت ہے اس کے بعد آپ کسی چیز کے دوبارہ چمچ کے ساتھ اس کو ٹماتر کے جو آپ نے بیج ڈال لیں ان کو ہلا دی جیے مطلب گھول دی جیے اچھے ملا دی جیے پھر آپ جس گملے میں اس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اس کی سیڈلنگ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ پانی کو اس میں ڈال دی جیے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ڈال دی جیے ورنہ نو نیٹ کوئی ضرورت نہیں تو کچھ دن بعد اس میں پلانٹ نکل جائیں گے شملا مرچ چار پانچ طرح گے آتی ہے مارکٹ میں شملا مرچ تو یہ بھی آپ کو دیکھ نا ہے کہ آپ کو کون سی مرچ کا پلانٹ لگانا ہے تو آپ مارکٹ سے ایک مرچ لیائیں کھرید کے اگر آپ کے آس پاس یہ یہ پر تو ہری مرچ ہی ملتی ہیں باقی یہ جو لال مرچ یا پیلی مرچ یا اورنج مرچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کسی بڑے سٹور سے ازلی مل سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی سیڈ وہاں سے نہ مل پائیں تو آپ ایماجون بغیرہ سائیڈ سے لے سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی آپ اپنے دیفرشن میں دے دوں گا اب بات کر رہے تھے ہم کٹنگ کے دورہ گروک کیے جانے والے پلانٹس سب سے پہلے ہمارا نمبر ون پہ آتا ہے پدینہ پدینے کو آپ کٹنگ کاٹ لیجئے ہلتھی اس کو آپ مٹی میں لگا دیں اس میں آپ کا ہنڈر پسنٹ گروک کرے گا اگر ویسے نہیں کرتا تو آپ کچھ دن کے لیے پانی میں اس کی ٹینی کو جو کچھ پتے رہنے دیجئے باقی نیچے پتے سارا نکال دیجئے ٹینی کے اوپر اوپر دو تین چار پتے رہنے دیجئے باقی سب نکال دیجئے اس ٹینی وں تماٹر تماٹر کی کٹنگ کو بھی آپ اسی پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹ کے اندر آپ کو یہ دکھا رہا ہوں جو یہ ہاتھ بنا ہوا ہے یہ رکھا ہوا ہے تو تماٹر کو بھی ہم اسی ویدی کے دور گرو کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیس بینی فٹ ہمیں کیا ملنے والا ہے اس پرکار سے ملنے والا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پلانٹ میں زیادہ سارے تماٹر لدے پڑے ہیں یعنی کہ وہ ایک مدر پلانٹ ہے مدر پلانٹ کیا ہوتا ہے جس کے اوپر فل آجاتا ہے مدر پلانٹ ہو گیا اور جس کے اوپر نہیں آتا وہ میل پلانٹ ہو گیا تو مدر پلانٹ ہونے کے قارن آپ اس کی ایک برانچ کاٹ لیجیے جو لدا پڑا ہے تو وہ آپ کو اس کی برانچ بھی ویسا ہی ریجلٹ دے گی جیسا کی وہ آپ کو دیکھنے میں مل رہا تھا اور میں تو کہوں گا اس سے بہتر ریجلٹ دے گی کیونکہ یہ ٹیکنیک ہی ایسی ہے کہ اگر آپ ایک برانچ کسی مدر پلانٹ کی کاٹ کر کہیں سے کہیں لگاتے ہیں تو وہ اس سے آگے آپ کو اور جیدہ بڑی ریجلٹ دیتی ہے اور یہاں بات کریں ہم بینگن کی جو بینگن ہے آپ اس کو بھی کٹنگ کے دوبارہ گرو کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹریکٹ مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر بوٹل میں یا کسی جار میں آپ اس کو کچھ دن کے لئے رکھ چھائے چھائے کے اندر رکھ جہاں پر سوڑی سوڑی دوب چھن کر آتی ہو ان سبی کو تب آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں کچھ آجائیں گی تب آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں تو اب بات ہتی ہے ہماری اس کے اندر لگانے کی کہ ہم لگانے کے لیے کس پرکار کے پورٹس کا استعمال کریں جیسا کی میں نے آپ پہلی پیچر میں دکھایا تھا یہ ہماری عام کی پیٹی یا سیب کی پیٹی تو کو اچھے سے مولی بغیرہ اس میں گاجر بغیرہ جو ہے شلگم کافی اچھی ماطرہ میں آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو میں اس لئے بار بار آپ کو اس ہی کی بی قلب کہہ رہا تھا اور یہ کافی لمبے سمی تک آپ کو ساتھ دے سکتے ہیں باقی بات کرتے ہم یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا آٹے کی تھیلی جو آج کل آتی ہے پلاسٹک کی موٹی والی اگر آپ ان میں لگاتے ہیں یہ تو آپ کو اس پرکار سے اگر آپ سنگل بیگ میں لگائیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا سب سے پہلے پلاسٹک کو الٹا کر لی جیے اندر بڑا حصہ بار اور بار بڑا اندر یعنی جو پرنٹیڈ ایریہ ہے وہ اندر کی طرف چلا جائے اور اندر سے جو ہے وائٹ ایریہ آپ کو ملے گا جو کی آپ کے پلانٹ کے ساتھ وائٹ پورٹ میں لگا ہوا جیسے پولو سنگل لگا ہوا وہ بہت ہی جیدہ خوبصورتی آپ کو دے گا تو آپ اس کے اندر بھی ان سبجیوں کو ازیلی کرو کر سکتے ہیں تو آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ بھی آٹے کے بیگی ہیں جو ہمارے کین والے ہوتے ہیں پلاسٹک جن میں سے دھاگے نکلتے ہیں یہ وہ کسی بھی کٹے کو لگا رہے ہیں یا پلاسٹک کے بیگ کو لگا سنگل کبھی مد لگائیں کیونکہ دیکھنے میں بہت جیدہ چیپ لگے گا آپ جب بھی لگائیں گے ان کو بڑے طریقے سے لگائیں اور ان کی جو ہائٹ ہے وہ ایکول ہو تو وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ بہلے بیگ ہیں یہ ہمارے جو کپڑے کے آج چلے ہوں ہیں ایک چلے ہوتے کپڑا مکس نہیں ہوتا ان میں ہوتے تو پی وی سی مگر آپ ان کو بھی تھوڑے ان بیگوں کو آپ دیکھ آتے ہیں کہ ہمیں فینک نہیں پڑتے ہیں تو آپ ان کو بھی یوز میں لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو تھا میں نے آپ کو اس کی جو نولیج دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کافی بینیفیشل ہوگی اور باقی میں آپ کو یہاں بتانے والا ہوں ہوں ہماری ہے باتا دیتا ہوں کہ مٹی نہ ہو تو بھی کام چل جاتا ہے مگر پلانٹس کو اس کی پوشن ملنے چاہیے ٹھیک ہے نا تو آپ نے سونا بھی ہوگا کی ہلو پایڈک کیا کھتے ہلو پایڈک وہ نکلی ہے ہلو پایڈک جو ٹکنیک سے پائپوں کے تو اس کو گرو رہے ہیں تو ایسا بھی کامی کچھ رہا آج کر تو میں کو یہاں ایک سیمپل اور گھر کے اندر گرھیلو آپ کو بتا دیتا ہوں حساب کتاب جو آپ کو فری میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں پر میں آپ کو فری کا جو بتا دیتا ہوں پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو مٹی لینی ہے وہ آپ نے جو آپ کوئی میدانی ایریہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کے آس پاس ہوگا آپ کے گھنوں کے آس پاس تو آپ نے اس کے اوپر کی جو مٹی ہے تھوڑی سی ساپ کر دینی ہے ہلکی ہاتھ سے آپ ساپ کر دینی اس کے بعد آپ اس کے اندر سے مٹی نکال لیں تھوڑی سی تھوڑی سی آپ مٹی نکال لیں جتنی مٹی آپ نے نکال لیا اتنی اس میں آپ کوکو پیٹ ڈال دیں کوکو پیٹ اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو امجون سے لے سکتے نہیں تو اس کے لیے میں آپ پاس جائیں جہاں پہ آرہ لگا ہو ہے وہ پر آپ کو اس کا برادہ مل جائے گا آپ وہ برادہ لے سکتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو وہ بھی نہیں ملتا ہے تو آپ سوکی ہوئی غاز اس میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس اچھا وکلپ ہے سوکی غاز سوکی ہوئی پتیاں گارڈن کی جتنی ویسٹ ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کی کمپوسٹ کا کام بھی کرے گی اور آپ کو یہ مٹی ہے آپ کی ہلکی ہو جائے گی سوک کرنے کے بعد اس لئے ڈال لائے کیونکہ آپ چورا کردیں چورا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی مٹی ہلکی ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ بکلپ ایک اور بتا دیتا ہوں کہ آپ جو چائی پتی یوز کرتے ہیں آپ اس کو یوز ہونے کے بعد پتی کو فینکے نہیں اس کو اکٹھا کرتے رہیں مگر آپ اکٹھا کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے دھولیں چھلی میں ہی پانی اوپر سے ڈال کر یعنی کہ اس کی مٹھاس نکال دیں اس کے بعد آپ اس کو اکٹھا کر لیں اکٹھا کرنے کے بعد آپ اس کو سکائیں دھوپ میں اس کے بعد آپ اس کو مٹی میں یوز کر سکتے ہیں تو اتنے سارے جو فری کے بھی کلپ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ یہ ان سے اچھا بینی فٹ اٹھا سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتا یا یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بینی فیش رہیں گے جن کے گھر دوسری تیسری چوتھی یا اس سے اوپر کی منجل میں ہیں کیونکہ وہ مٹی اٹھا اٹھا کر اتنے لے جائیں گے اوپر تو آپ سمجھ سکتے ہیں یا میں سمجھ سکتا ہوں جن کا گھر اوپر ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی بینی فیش رہا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو اور آپ اب جلدی سے کرو کیجئے اور پاٹرنگ کیا ہے تو آپ نے کسی بھی پلانٹ کو ہفتے میں دو بار سے زیادہ پانی نہیں دینا اور پانی بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا کی ان کو ضرور رہی ہے جیدہ پانی آپ نہیں دینا ہے ٹھیک ہے نا تو ان باتوں کو دھیان رکھئے اور آپ اپنے گھر میں ہری سبجیاں لگائیے اور سوست رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے گھر میں کیا لگایا ہے اور کیا آپ کھا رہے ہیں آپ جب اپنے گھر میں لگی ہوئی سبجیاں دیکھیں گے پورٹ میں اور اس کو یوز کریں گے تو اس کے جیسا تو مجھا کہیں ہے ہی نہیں تو چلی کیجئے اور اگر آپ کو اس کے بعد بھی پرشانی آ رہی ہے تو آپ اسے پوٹ سکتے ہیں میں آپ کا جواب جرور دوں گا تو میرے نیکسٹ ویڈیو کے لئے انتظار کیجئے تب تک کے لئے پائے دوستو تینک یو فور وچنگ ویڈیو سکتے ہیں